موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایتی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم آج میں ایک بہتی پیاری حدیث مبارکہ بیان کروں گا جو مغفرت کے حوالے سے ہے یہ دعای مغفرت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے اس عشرہ میں اس دعا کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کے حوالے سے ہے احدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چند کلمات بتا دیجئے مگر زیادہ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دس مرتبہ اللہ اکبرو کہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لئے ہے اور دس مرتبہ سبحان اللہ ہے کہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لئے ہے اور کہو اللہم مغفر لی اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی اور تم اس کو دس مرتبہ کہو اللہ تعالیٰ دس مرتبہ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی پیارے ویورز یہ تھی میری آج کی حدیث مبارکہ آپ سب کو اس حدیث مبارکہ کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا اگر آپ کو میری جی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا تاکہ آپ کو آنے والی اگلی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے مل سکے مل سکے مل سکے مل سکے